موسیقی 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 دن کھائیں جب باہر سے کھائیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی بھی سپیشلی فرمائش ہوتی ہے اچھا جی شانزے بھی ہوتی ہے شانزے کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پہلا دن کیسے گزرا اور ایت کا ایک سیکنڈ ڈے ہے اب رات ہی ہے تقریباً تو کیا ایکٹیوٹیز رہی سارا دن سب سے پہلے تو میں سب کو یہ دنباری کہوں گی اور پہلا دن چاند رات پورا انجوائے گا ہوتا ہے سجنا سورنا پولر جانا ماما کے ساتھ کھومنا بازار سے شاپنگ کرنا یہی ہوتا ہے کہ ہم آٹسٹوں کو لوگ ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور بچوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو جیسے بھانجیاں بھانجے ان کے ساتھ پھرنا ان کے ساتھ ٹائم سپیٹ کرنا بہت مزا آتا ہے ماما کیسے ہاتھ کی بینے بھی سوئیاں کھانا اور جیسے اب مسروف لوگ ہیں پھر درامے سارٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگانے چلے جانا ہوتا ہے جیسے دوسرا دین ہے اب آپ ٹائم نکلتا ہے پھر بندہ آتا ہے اید آتی ہے میتھے لوگ میتھے باتیں باتیں لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے باہ جواناں جتنی بے لوگ ان سے محبت دوں نہیں اس سے چاندراک میں چند رایت کہ وہ اگر میں چونج کے خواہش ہوں تو بیدھے دلیik لرا اسے میں چاوڑیاں اس سے محنی لگوانا ہی تک آجا بات بچوں کو خوش کرنا ہے دلی خوشی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میٹھے اشیاں ہوتی ہیں میٹھے لوگ کیا ہوتی ہیں میٹھے لوگ جیسے چھوٹے بچوں کو میٹھے لوگ کتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے حسین ہیں تو آپ نے بچے کہہ سکتے ہیں حسین کو نہیں بچوں کو کہا فارتیز نے مچھا ہے زülfikار موجود بارے شامل ارزت رہا ہے آپ کی طرح اید سلیبریڈ کرتے ہیں؟ شب سے پہلے آپ کو اسے درست اید مبارک دیکھیں اور دیکھیں گذری اید مبارک دیکھیں اید کے بارے، اید کی خورتن ہے اید کے بعد بارے اید زیادن ابھی آج اید کے دوسری دن آرزتی ہیں نے بارے میں ان دام دور Time زاؤились%, اور Agent نے مجھے زیب مجھے چین worshобытиest کی جو سب Prefaat والای آسان کو بھائے دار کریں وہ نوٹ کو BoQ وہ اندار کرتا ہے sہ professیر کو ان کرいегодا ہے ہمئے کہ ہمیں دلوتا ہے ہمارے بانک سکت ninguna بار کا اچھانی من cockentہ آپ ہے ہمارے جو سکتpas Symm Licht معايق بانک سکتvenue آپ کو کو Lahat removed آپ کو نیچے سکتے ہیں اور اسے بانک سکتین ج Vernon ہمارے تک صڑے کو畔 چیسی چیزering ہے کہ ہمارے کر زیادہ کرناyorsun ہمیں لازمی کام کروائیں لازمی آپ کو یہ کریں نئے نوڈ ہم کیوں پسند کرتے ہیں حالانکہ ان کی قیمت تو ایک جیسی ہے پرانے نوڈ بھی استعمال کریں یہ تو آپ نے پڑی اچھی بات کہ نئے نوڈ بڑے ضروری ہے کیونکہ بچوں کی ایدی جو ہوتی ہے کپڑے نئے ہیں جوتی نئے ہیں پیسے نئے ہو جائے پیسے نئے ہو جائیں اللہ تعالی ہر کسی کو بچوں کو خوشیہ دے دھیر ساری خوشیہ دے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اید بچوں کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے اور کل لوگوں کے ساتھ گزارنی چاہیے جن کے ساتھ گزارنے والا کوئی نہیں ہے آپ اپنے آس پاس دیکھیں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اید سلیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کسی کو کوئی نہیں ہے میرے خیال میں ان کو خوش کیا جائے تو سب سے بڑی اید یہ جو خوشیاں بانٹنا ہے نا جی وہ سب سے بڑا ایک پہلو ہے جس سے خوشی ملتی ہے آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو اس سے جو خوشی ملتی ہے اس کا نمل بدل کچھ نہیں ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہم دوست احباب ہیں تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو گھر میں ہماری اشیاں ہیں ہم ان کو بھی زکاة جتنی نکالتے ہیں تو ہم دیکھیں اپنے ارد گرد میں ہمارے پڑوس میں سب سے پہلا آکھ جو ہے وہ پڑوسی کا ہے ہم پڑوس میں دیکھیں کہ وہاں رشتدار ہیں رشتداروں کو دیکھیں پڑوسیوں کو دیکھیں بلکل ایسی ہے لیکن مادرت کے ساتھ ساتھ آج کا لوگوں نے اس کو فیشن بنا رکھا لوگ اس کو دیتے ہیں جہاں دیکھنے والے جانے پرچانے والے لوگوں زیادہ تریلیجی لوگوں کو اچھا چلیں اس کا کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ چلیں دکھاوے کے لئے بانٹ رہے ہوں تو جو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مقابلے میں آجاتے ہیں ہم بھی بانٹ رہے ہیں فائدہ چلنے کے لئے بیٹر ہے لیکن انسانیت کے ناتے اچھا نہیں ایسا ہونا نہیں چاہی جس مظلوم کو ہم دے رہے ہیں اس کی تو ہم ازدر اتار رہے ہیں اس کو پردے سے ہٹا رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں اس کو دیا ہے اور کامرے کے بغیر زندگی ہی نہ مکمل ہوگی ہر بندے کے ہاتھ میں کامرہ ہے اور جو بھی موقع ملتے ہیں وہ فوٹو بنا لیتا ہے نانا قرشید صاحب سے مجھے آپ کو نانا بھی بچپن سے شوک تھا اداکار بننے کا ایک باد میں حساتی طور میں بن گئے نہیں میں اس سے یہ کہوں گا کہ مجھے سچ موچ میں بچپن سے ہی ایسا شوک تھا جب میں سکول میں فیرول پارٹیز ہوتی تھی تو اس میں میں بہت بارچر کر حصہ لیتا تھا مطلب میں اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ میں ایک چاہتا تھا کہ میں نے کہا سر یہ دیکھیں نا یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے اس کے ساتھ ملا کر ایسے کرتے ہیں اسے ایک بطا خاکا نماؤں مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اچھا بٹ اس وقت بھی میں ایسا پرفارم کرتا تھا اچھا تو پھر ایسا ہوا کہ میں چوتھی بڑھتا تھا چوتھی کلاس میں تو میرے بڑے بھائی کے دوست تھے میڈیکل سٹور تھا ان کا ایک جگہ پر تو صادق ان کا نام ہے سر تو میں اپنے کسی دوست کے ساتھ وہاں گیا تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کے بڑے بھائی کو بیجنا آرٹس کانسل میں ایک ڈراما ہے محسن گلانی صاحب کے بچپن کا رول ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے کرواؤں تو میں نے کہا کہ جی مجھے شوق ہے میں اگر آپ مجھے موقع دیں تو اس نے سوچا کہ ہاں یار اس کی شکل بھی میں بڑا گپلا سا ہوتا تھا بلکل سیو کی طرح کلر تھا اور میرا پھر کیا بنا بس اگر میں یہ کہوں کہ چھادی کے بعد مناسب نہیں ہے ایسے موقع پر کہنا کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ صحیح ہے بیٹر ریالیٹی تو مجھے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں آپ کر لیں گے میں نے کہا جی بلکل میں پرفارم کرلوں گا مجھے آرٹ کونسل لے کر گیا ایس کمرزیدی صاحب ہماری ملتان کی بہت ہی چانی پہچانی شخصیت اچھا وہاں سے آپ نے کام کا آغاز کیا اور موقع مل گیا پھر آگے آنے کا الحمدللہ میں نے وہ محسن گلانی کا بچپن ڈرامے کے انٹرول تک میں ہوتا ہوں پھر دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں فلم سٹار بابرا راج اور بہت بڑی کاس تھی تو مجھے اپنے سینئرز کے ساتھ منیر تاج صاحب مرموم اللہ انہیں جنت نصیب کرے ایک فن کے بیداج بادشاہ تو ان کے ساتھ مجھے کام کرنا اچھا ہوتا تو یہ کہ جب آپ اداکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں پہلے تو آپ پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی نقل ادار رہے ہوتے ہیں اس سے لوگ کہتے ہیں بھی آپ کے اندر تو بڑے جہمز ہیں آپ خود بھی اداکاری کرتی رہیں؟ سر میں نے ہاں یہ میں نے بڑی ویسے آپ نے بات کی یاد دلا دیا آپ نے مجھے کہ میں نے کافی ڈراماز میں پی ٹی وی کے کافی ڈراماز میں جن میں میں نے ساوی میرے سینئر تھے کیسر نکوی صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہمارے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سیکھنے کا موقع ملا تو ایکنگ کے بھی جمز میرے اندر ہیں انکر تو میں بن گئی اس کے ساتھ مجھے یہ تھا ایک بہترین اداکارہ بننے کا بشوق تھا وہ باقی ہے شاندل سے پوچھتا ہے آپ تو خوش ہیں جو میں نے اپنا کام چنا ہے ٹھیک ہے مزا آ رہے کام کرنے میں بلہم دل اللہ پاک کا بہت خوش ہوں اپنا کام کر کے جو میرے دل کے خواہش تھی اب تک او من پوری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فن تھا وہ لوگوں کو نکھایا پاہر آیا اور اپنے آپ کو پہر آیا جب آپ کام کرتے ہیں ایک تو آپ کو معافظہ ملتا ہے کام کرتے ہیں ایک جو داد ملتی ہے اس سے دل کی خوشی ہوتی ہے داد زیادہ اہم ہے معافظہ سے بھی زیادہ اہم ہوگی ہے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے داد اور سٹیج پر کام کرنا لوگوں کو دیکھنا لوگوں کے سامنے کام کرنا ہم سمجھتے ہیں بہت ایزی ہے لیکن جب ایک سٹیج پر جا کے کام کرنا ہوتا ہے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کبھی گبراہت ہوئی اچانک سٹیج پر آئے ہیں سامنے دھائی تین سو چار سو بندہ دیکھیں گھبرا گئیں اور ہاتھ پر پھول گئے نہیں گبراہت ایسی نہیں ہوتی ویسے ہی جب کوئی آئے سامنے بات کرتے ہو کوئی سین یاد آجاتا ہے کہ جیسے بھئی اگر تھکاور تو ہوتی ہے گبراہت کا بھی محسوس ہوتا ہے گبراہت نہیں ہوئی لیکن مزہ آتا ہے کام کر کے یہ ہوتا ہے کہ میں نئے سے نئے کام کروں دانسنگ کا شوق ہے دانس میں میں اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے دل کرتا ہے کہ میں اس سے آگے سے آگے جاؤں اور جن نہ ہو سکے یہ دانس کا در اونجی ہے нутی میں د давайте کام دون کرو جیسے کی د sau رہا ہے جیسے میں دنسوں کا دنسوں کے ساتھ قدww مجھے لوگوں نے دیکھنا więc میرےる کریں دیستے低 پاکےMer Happy circumstance بد용 اورThe Danse کیا راہارت زیراع ہیں ایک ناز کو چلنا اس کو سمجھنا میردم شروع سے پسند تھی ان کے گانوں پہ کیا انڈین سوم پہ کرتی تھی اس کے بعد پھر نسیبو آگئی اس سے تو سید سوم پہ مجھے زیادہ تار آج کل وہ زیادہ پسند آتا ہے جو آج اس نے بنایا ہے لہور کلندر اچھا لہور کلندر بہت اچھا انہوں نے گایا ہے اچھا جی مدیب ان کے ساتھ چٹ چٹ جاری رہے گی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین سب سے میٹھی عید میں آپ کو خوشنامدید کہتے ہیں جناب عید کی میٹھی میٹھی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ یہاں پر منا رہے ہیں بانٹ رہے ہیں اچھا جی شو بیس کی ستارے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم جان رہے ہیں کہ یہ اپنی عید کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھا جا زرفیکار سب سے جانتے ہیں کہ عید کا جو دن ہوتا ہے جائیسی باتیں آپ کے شوز بھی ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں کچھ ایسا میں چاہتی ہوں آج ویورز کے ساتھ بھی کچھ آپ اپنی ایکٹنگ ہمیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی آج ہسیں آپ کی کومیڈی آپ کی ایکٹنگ سے آج ان کے چہروں پر بھی مسکرہت آجائے ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ ایکٹنگ کے جوہر بھی ڈیوورز دیکھیں کیا خیال ہے پس کیا بتاؤں جی اید تو ساب نے خوشی ہو کے ساتھ منائے آپ مجھے بھی کہہ رہے کہ بڑے خوش ہیں میں ہمیں بہت خوش ہوں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں اسی دن پر میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہو اید کا دن کا میں نے کہا چلو آج سباز واقا سیمیاں پاکیں گے سیمیاں کھیں گے میں سوتا رہ گیا سیمیاں سارے انہوں نے گھر والنے پروسیوں کے اہاں خاص جانب اور پھاری آرEng نیمار اور من پود چیز یان region جب میں اٹھایا من ہمارا جو وہ اب گلو سیمیان Ez strategically زیمز نے دیا جیقا یہاں stopped تمہنے آرن breathe اس وقت میں ہمارا ہے یہی کہ جلدی سے دیا جب اس جائیں اب شکر س نہ لے اور خامنے میں سا Slo Executive سانے کے بعد مرفو احسان اپ سے چکر سنے کے بعد سیویوں کے ٹائم آپ ختم ہو گیا ہے میں نے کہا کہ لوگ کھانا ہے مہمان آئے تھے انہوں نے کھا لیا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں بچا آپ پھر سو لے آپ کے پاس ٹائم بچا آپ کے پاس سارا دن کے لئے تسلیہیں سیویوں کے بجائے تسلیہیں لیکن ایک بات ہے ایک بات یہ چھپا گئے ہیں آپ وہ بات نہیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی مسیز نے آپ سو رہے تھے آپ کے پیٹ پر سوئیوں کا ایک بہت بڑا پلیٹ نمہ جسے تاثلہ بھی کہتے ہیں وہ رکھا تو آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلیا آپ نے دیکھا میری تو کوئی آندرہ کٹ گئے ہیں آہو ماشاءاللہ نمہ صاحب بڑے ہمارے استحادوں میں سے ماشاءاللہ ان کی زدگی کے لئے بڑے ڈرامیں ہم نے ان کے ساتھ پٹھے کر رہے ہیں ایک دفعہ ہم دونوں گئے کسائی کی دکان پر وہاں سے ہم نے گوشت پرچیز کرنا تھا یہ بھائی وہاں دیکھ کر سامنے کسائی کو کہتے ہیں یار ایک تولیہ دے دے انہوں نے کہا بھائی یہ تولیہ نہیں ہے یہ اوجری ہے عید پہ سب کو چلتا ہے یہ بڑے سادہ لوگ نمہ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ ڈرامہ کی کام کرلا کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیتا شورت دے دیتی ورنہ یہ حسل آکے ہوئے چھتے ہیں کسائی رو جا کے اندھے پا جائیں ادھا کہ لوگ گوشت پورے کر دو نظر بیمان اسی کہنا ہوں اور اس جیسے آدمی ایسی دور کھڑے ہو کر کوئی کام نہیں ہے انہوں نے گوشت تو لینا ہی نہیں ہے یہ تو اس وقت گوشت کھاتے ہیں جب گوشت بیمار ہوں یا یہ خود بیمار ہوں تو ایسی دور سے ہی کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور کسائی اگر کوئی دکان پر لے رہا ہے گوشت تو اے ذرا شاپر ڈبل گرا لی اور ننہ صاحب جیسے لاکے دے تو مہنگ ہی لاکے دے فروض جیڑا گنے دیئے ساتھ اور جیسے دے نینہ نے کہ ڈیریاں کا آج لے ہوں نہیں ہوں دے وہ کاربالہ نہیں لے ہوں دے اور یہ تو شیخ طبیعت رکھتے ہیں یہ تو رات کو بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی کھانا نہیں کھانا تو پھر آپ کو میں دس دس روپے دوں گا تو وہ بچے لے لیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کھانا نہیں کھاتے دس دس روپے لیں گے صبح کوئی چیز لیں گے تو صبح اٹھنے سے پہلے انہیں کہتے ہیں ناشتہ اسے ملے گا جو دس دس روپے واپس کرے گا ننہ صاحب نے بڑا کمال کیتا ہے اتنا کمال کیا ہے سارے عید روزہ رکھا ہوا اتنا روزہ لگنے لگا مجھے کہا صبح میں روزہ رکھا ہوا مجھے کوئی سواب ملے گا سواب تو تجھے بڑا ملے گا اگر مسجد میں کھولے تو زیادہ سواب ہوتا ہے مسجد میں روزہ کھول لے گیا وہاں روزہ نہیں کھولا وہاں سے موٹر کھول کے لئے میں تو چلو مسجد سے موٹر کھول کر لیا اور یہ موصوف اپنے محلے میں پڑوسی کی موٹر کھول رہے تھے کھول کر کاندے پر رکھ لی اور ان کی بیل بجا کر کہتے ہیں بی بی جی تارہ ننگی اینے اندر کر لو روزہ رکھا ہے سارا دن پریشان رچا ننہ صاحب روزہ کھول دی نیت کردیا نیت کرنا روزہ کھول دی یہ جو حاضر جوابی ہے یہ کیسے آتی ہے یہ ایک بھی ایک ٹیلنٹ ہے یہ بھی جیسے آپ لوگوں کا ایک فیل بدی اور حاضر دماغی کے ساتھ جواب دینا کیا کہیں گے آپ ننہ صاحب پہلے آپ سے جان لیتے ہیں اس سوالے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ انسان کے اپنے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا شوق ہوتا ہے اگر کوئی کہیں کہ مجھے سیکھنے سے آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آرٹیسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ملکل ایسا ہی جھکتے ہیں جھکتے ہیں جھکتے ہیں جھکتے ہیں جھکتے ہیں جب انہوں نے اوجری اور تولیا ماملہ سنایا یہ تو آگے نکل گئے میں وہیں رکھ رہا اگر یہ واقعی لے جاتے ہیں اوجری کو تولیا سمجھ کے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سارا ایسے ہوتا ہے یہ ایسے علاقے ہیں یہ اتنا مزا آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام سے بڑی عزت ملی ہمارے استادوں کو ہم نے دیکھا ان کی اللہ نے بہت عزت دی میرے استاد مندان شزاہ صاحب ہیں جی جی ملتان ہم نے انسان بڑے اچھے ہیں ہم نے کہا تو جتنی اچھے ہیں لیکن انسان بہت اچھے ہیں میں نے ان کو قریبی سے اتنا دیکھا ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں بے باس ہیں جن کے پاس کوئی نہیں جاتا میرے خیال میں رمضان شزاہ صاحب آن جاتا ہے اچھا آن جاتا ہے یہ کوئی دن ایسا بھی ہے کہ آپ گھر آئے ہوں تو بیگم صاحب نے کہا سارا دن انتوں ہزا کے آتے ہو آج میرا موڈ خراب ہے مجھے بھی ایسا ہو سار بیگم کی بات تو بیگم کی بات تو بیسے ساری کومید ہوتی ہیں حسن ہاں باگی دیکھ رہی ہوں کامیدی ہیں آپ کی بات کریں گے آپ کو گھر میں بات کریں گے بات باتیں تو باتیں بہت ساری نکل دی ہیں ایک بار میں شو کر کے واقس گیا تو میں نے شی میل کر رول کر رہا تھا حسن راستگی ہوگی تو خیام ٹیٹر تا ہر میں نے درام کیا درام ختم ہوگا ٹیشو ختم ہو گئے پانی تھنڈا تھا ہم نے بھی احسیات سے ساپ گئے گار جا کے ساپ کر لیں تو رستے میں جا رہا ہماری بزار گلی بہت لمبی ہے وہاں پیدر چالتا جا رہا اور رستے میں خاتون کھڑی ہے دور دیکھ رہا میں نے کہا یہاں جی پتری کیوں کھڑی ہے دو میرے سے گریب سے گزر گئے دو لڑکے میں نے کہا ان کے لیے کھڑی ہے وہ بھی مڑ کے پیچھے جب میں آگے پہنچا جب نزدیک گیا تو وہ شی میلتا وہ بھی فرمیشن کر کھر reckless جو کچھے جگہی روٹ کر دیکھگی اور لڑکے کچھے اچھی یہاں گی باہیوں کی tieہ ہیں کہ پیر کر لڑکے میں بات ہیں وہ واحد دور کو بک dewدور کرé اس کے ساتھ کے لئے اس کے ساتھ پاتے کر لیتے ہیں اگر میں فابلی فنکشنز میں تو آپ کرتے ہوں گے نا ضرورت ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے سب کو اسحال ہے شانزے اپنی اید کی شاپنگ کرنے چاندرات کو ہی جاتی ہو یا آپ پہلے چلی جاتی ہوگی اچھا رمضان میں رش نہ ہو رش سے پہلے جا کے میں اید کی شاپنگ کر لوں چولیاں وغیرہ خرید لوں نہیں میرا اس سے پہلے ہو جاتا ہے چاندرات میں بہت رش ہوتا ہے کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر رش سے مجھے بہت غبرہات ہوتی ہے نکلنہ، ٹرافک جام اس کے بعد اید سے پہلے ہی سارا کچھ کمپلیٹ کر لیتی چلیں یہ تو اچھی بات ہے اید سے پہلے آپ کو یہ تنشن نہیں ہوتی ہوگی کہ یہ چیز میری رہ گئی ہے یہ مجھے کرنا ہے تو آپ کے ہر چیز کمپلیٹ ہے جیسے ہماری ہوتی ہے ہماری رمضان رمضان چاندرات کو جا کر فورا جا کر اید سے پہلے آپ کی پہلے نہیں کہا اید سے کیم کیا انت organizing یہ کہیں کیا جا کر رہا ہے روح denk گا رمضان رسولین کے بعد اید سے پہلے اید سیften اید خان کی قرآن اور اید خان کا سلوش ہماری قرآن اید خان قطور پہلے اید تکیم کی خود رمضان شامزے تو مطمئن ہوتی ہیں کہ میں نے شاپنگ کر لی اس سے پہلے مگر میں میرے ساتھ کچھ اور اس طرح کا ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ چاند رات کو بابا ہم نے چاند رات کو جانا ہے شاپنگ کرنے ہمیں بہت مزہ آتا ہے جیسے یہ چاند رات اس چاند رات کا تو بہت زیادہ مزہ ہے جس میں اچانک آپ کو پتہ لگتا ہے سبائی دے اور وہ بھی دس بجے پتہ لگتا ہے سبائی دے دس بجے تک آپ انظار کرتے رہتے ہیں میرا بیٹا بلال ہے ماشا اللہ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ چاند رات جب ہوگی ہے پھر خلا گلا ہوگا تو اس بار تیس روزے ہو گئے تو تیس روزے آلے تیس روزے کے شام کو پڑے شان میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ آج بہت 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 رات ہو رہی ہے مزہ نہیں آ رہا ہے میں نے کہا تو کوئی بات نہیں جیسے کل ہو جیسے گا وہ مزہ نہیں ہوگا کل تو پتہ ہوگا کہ اید ہے اسی پر میری بیٹی بھی آج چھوٹی ہے باتی جی ہے میری گوڈلیا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آج دعا کرتے ہیں بس آج اید ہو چاہیے آج چاند رات ہونی چاہیے آج چاند رات ہونی چاہیے وہ دو دن سے اس نے لگایا تھا تو میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں کرو مجھے بہت کامیاں ہیں میرے کام پینڈنگ میں پڑے ہیں نہیں آپ بھی دعا کریں میں اس کو زبردستی کرنا پڑتے ہیں آمین چلو آج چلو آج چلو آج چاند رات ہو جائے اگر آپ کے پاس مفتی پوپل جائے تو وہ دے گیتی اگر آپ کی منت کرنے کی بجائے چاند رات ہونی چاند رات چاند رات چاند رات چاند رات دیکھتا ہے چاند رات دیکھتا ہے چاند رات دیکھتا ہے اگر آپ کی ت 마스크로 آج چلو یا اگر بڑیا گا چاند رات دیکھتا ہے چاند رات دیکھتا ہے چاند راتKN چاند رات دیکھتا ہے ٹ conect تیا ہے بڑیا و دیچڈ رات دیکھتا ہے چاند رات دیکھتا ہے تو در ایک صورasına استعمال اپنے ناپ کا جو اپنے سائز کا ہے وہ اٹھا لیں اصل میں ہارے ہیں انہوں نے ایک ٹارکٹ رکھا ہوتا ہے ان کو پتا ہے یاد ننا صاحب نے چھے سوٹ سے لانے آنا پانچ سوٹ سے لانے آنا اس نے اس کے دو پینڈیوں کے رکھے ہوئے کہ چلو یہ ناپ ہی ہوا تو اس کے دو آنا تو ایسے وہ مینج آرد ہیں جن کا ایک ایک دو دو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم سے وہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے اید کے بعد ہی پہنے اور فنکاروں کا تو ویسے ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے اید کے بعد ہی پہننے ہیں یہ اید پہ مارا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو شوز ہوتے ہیں باغ اتنی ہوتے ہیں بلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بول بول کر اور یہی اید کے دن ہوتے ہیں جو پورا مینہ رمضان شریف میں نا انتظار کرتے جار اید آئے اید آئے گی بلکل اس پہ مزید اور اللہ تعالیٰ یہ اید ہمیشہ خوشیوں کی طرح سے لوگوں کو پیانی چاہیے ہمارے پاکستان کو اسی طرح خوشحال رہنا چاہیے ہمارے پاکستان کو اسی طرح خوشحال رہنا چاہیے آمین آمین پیارے ملک کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں جناب اید کی خوشیاں باٹی جا رہی ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم منا رہے ہیں سب سے مٹھی عید اور ہمارے ساتھ مٹھے مٹھے لوگ موجود ہیں جن سے ہم مٹھی مٹھی باتیں کر رہے ہیں اس شہر کے فنکار ہیں اور اداکار ہیں ان سے جان رہے ہیں کہ وہ عید کس طرح مناتے ہیں آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے تلفی صاحب آپ اب عمر تو آپ کی گزر گئی ایدی لینے والی ٹھیک ہے نا ایدی دینے والی آگئی ہے لیکن ابھی بھی کوئی تو ہوتا ہوگا جو آپ کو بھی ایدی دیتا ہوگا بلکل دیتے ہیں جی جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں اید دیتے ہیں ہم ان سے ایسی اید لیتے ہیں بچپن میں تو چلو تھوڑا تھوڑا جید کر کے لیتے ہیں اب تو ایسے لیتے ہیں ابھی ہماری اید کہا ہے بھئی اچھا وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے یہ جو ہج سے لی جاتی ہے نا یہ اید جس طرح بچے زد کر کے لیتے ہیں اس کا اپنا مذہب اس دینے کا بھی اور لینے کا بھی اپنا مذہب اب میرے استاد محترم ہیں ملتان کی بہت معروف شخصیت اس وقت کراچی میں ہیں اچھا اچھ اکبال صاحب بڑا نام تو الحمدللہ وہ میرے استاد ہیں تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں اچھا میری اید کہا ہے بابا جی وہ میری اید نہیں آئی ابھی تک اچھا تو وہ پھر مجھے بھیج دیتے ہیں ایدی اور میں خوش ہو جاتا ہوں بہت اچھا تو جو مجھے خوشی اپنے استاد سے ایدی لیتے ہوئے آتی ہے نا آپ بلیو کریں وہ اپنے بھائیوں سے بھی لیتے ہوئے نہیں آتی ہے کیا بات ہے شاندر آپ کو کہا آگا زمدی ہے ایک باپ کا درچہ ہے مجھے تو کسی کو کہنا ہی نہیں پڑتا ویسے بھی کہ مجھے پہلے ہی آ جاتی ہے چاندر آپ سے تقریباً دو دن دن پہلے لیکن جو میرے استاد محترم ہیں وہ دیتے ہیں وہ اس کی دلی خوشی ہوتی ہے کسی کی اید کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک ہی وہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ مجھے بلا کر دیں ان کے جا کے اور یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ بھائی مجھے بھیج دیں نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس خود ہوں اور آپ کے اپنے کے پاس کدم کو ہاتھ لگا کے پیر آپ سے لگا یہ فنکاروں میں بڑوں کی عزت کا کمال جوزب ہے کیونکہ کدم کو ہاتھ لگا کے سکون ملتا ہے ان کے پاسوں میں بیٹھے سکون ملتا ہے اس سے زیادہ مجھے اید پیسوں کا نہیں اتنا ہوتا ان کا سکون اور ہاتھ سر پہ ہاتھ پیرنا اور جتنا وہ دعائی دیتی ہیں ان سے مجھے بہت خوشی ملتا ہے اچھی بات ہے جب آپ استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ کو جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ان کے ساتھ آپ اپنا دکھ سکھ بانتے ہیں خوشیاں بانتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ ہو ایک مزہ بھی ہے نا بندہ خود بھی اپنے آپ کو بچہ بچہ سے محسوس کرنے گا ہم یہ بھی بچے ہیں سکون ملتا ہے یا تو استاد کے قدموں میں یا پھر اس وقت سکون ملتا ہے جیسا کہ پہلے دن ہم اید کے دو شوکر بہت تھکے ہوئے تھے ظاہر ہے ہمیں بولنا ہوتا ہے تو دو شوکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام اس کام چار گھنڈے تو آپ بولتے ہی ہیں اس وقت بھی سکون ملتا ہوگا جب چیک ملتا ہوگا جب ہم گھر جاتے ہیں اور اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی کوئی بچہ جیسے میں پہلے دن شو کر کے گیا تو میری چھوٹی بیٹی چار سال کی ہے تو وہ جاگ رہی تھی ماما وہ بابا نہیں ہے بابا کہاں ہے تو میں گیا تو جب وہ میرے کاندوں پر آکر بیٹھی ہے تو میں نے اسے اٹھا لیا تو میری ساری تھکاوڑتا ہے اے مام آف کا تو بچوں کے ساتھ ویسے ہی ان کو دیکھ کے ہی دلخوش ہو جاتا ہے تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اسٹاد کی بات کرتے ہیں اسٹاد جب ہماری فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں جو ٹھٹر لینڈ کی فیلڈ اس میں جب بھی آپ کوئی نیا ڈراما کرنے لگوں کے چاہے کسی نئے پروجیکٹ کو ہاتھ لگنے لگوں کے سب سے پہلے آپ کا اسٹاد یاد آئے گا دل میں یاد آئے چاہے ہم باہر کرنے دراما جا رہے میں جاز کے اندر بیٹھے جیسے مجھے پتہ بھی سنگلر ختم ہو جائے تو میں نے فون کیا اسٹاد آپ نے کو میں نے کہا اسٹاد جی دراما کرنے باہر جا رہا ہوں دعا کیجئے جا جازے جائے پتہ جاؤ ماں کی دعائیں بڑی ہوتی ہیں اور اسٹاد کی دعائیں بڑی ہوتی ہیں اچھا کہاں کہاں آپ نے کام کیا ہے سب جائے آپ سے جان لیتے ہیں ملتان سے الٰاوہ ملتان کے الٰاوہ میں نے پاکستان سے باہر تو کام نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ میں نے ٹی وی کے پروژیکٹ کی ہیں ایک پروجیکٹ مجھے بہت مطلب میرے ایسے سمجھے کہ مجھے فن کے حوالے سے اس نے مجھے بہت پرموٹ کیا اور وہ تھا عمر شریف صاحب کا کوئی ہے جو ہمیں ایسا ہے جیو ٹیوی کے لیے تو اس کے ڈائریکٹر تھے لکس ایوار کے ڈائریکٹر ندیم جیس صاحب تو اس میں مجھے ٹیلنٹ کوارڈینیٹر موقع ملا تو پاکستان سے جتنا بھی ٹیلنٹ تھا کراچی، اسلام آدھا، فیصل آباد، اسلام آباد تو یہ وہاں میں جاتا تھا وہاں آڈیشن لیتے تھے ہم لوگ اور پھر وہاں سے سیلیکٹ کرتے تھے کہ یہ ٹونٹی جو آڈیسٹ ہیں یہ آگے جائیں گے عمر شریف صاحب کے سامنے پھر عمر شریف صاحب آگے جیسے انہیں سیلیکٹ کرتے تھے ریجیکٹ کرتے تھے تو وہ پھر سیمی فائنل کے لیے اور فائنل کے لیے عمر شریف صاحب کا بھی ایک بڑا نام کومیڈی کے میں کہتی ہوں وہ بادشاہ تھے اور ماشاءاللہ ہمارا ایک وہ لیجنڈ تھے وہ بہت سارے کام کیا بہت انہوں نے محنت کی سٹرگل کی وہ ایک ایک ایڈ بھی تھی سر جی بلکل ایسے اور ہمیں بڑا خوشی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہمیں موکا ملا کام کام کیا آپ نے کہاں کہاں کام کیا میں نے جی ملتان میں کام بھی کیا ہے پاکستان کے تو بہت سارے لاغوں میں کام کیا ہم سئتے ہیں کام کیا یہ پاکستان کے ساتھ میں طاعتہے ہیں جو ان کا اکتر ہے اور پاکستان کے کونے کونے جاتوں میں جاتاں میں جاتے ہیں جو categہ جاتے ہیں وہ ٹھا پرے ہیں جے ملتان شرے ہیں جوárioErرکہ من ریالوں میں یہ لاتے ہیں وہ سسطہ چاکewٹں ب Kilائنو اور طاعتہ ہے وہ پتھے بیٹھتے ہیں اور ملے پر پڑے کچھ ہوتے ہیں جیلے میں ملو روایت پہنچا روایت ہے ملو کلچر ہے کلچر ہے کمال کلچر ہے تیار کون ہے کونگر کون راکھ بشیر کونیا ہے کونگر کونگر کار رکسی مففل روی ہے اس کے لئے اس کے معلومے کے بارے جوڑا ہے ملوک میرے کونگرانیوں میں ملوکنیاں میں نے 200 لڈیڈیز و سا ہے وہ 500 لڈیڈیز ہی۔ شکریہ دیکھتے ہیں میں نے ریویی آئے لوگیں پہلیز ساتھ ساتھ ساکتے ہیں تجلس میں انسان کیا بجب کہا؟ آپ نے وہ فرحیاں کا اضافت جات؟ نہیں ایک بجب کہ یہ ساتھ بھی ہم نے جب سے اچھے رائٹر کو کھو دیا تب سے ہمارا سکرپٹ سے آپ ہٹ گئے تو پھر ظاہر ہے کام خراب ہو گیا ساپ جیسے گریل روم کے اندر میک ام مینی نہ ہو وہاں برامے کی قیتب کو رکھ سکتے کہ براما کیسے اچھا ہو سکتے جہاں میک ام مینی نہیں ہے کہانی نہیں ہے کہانی نہیں ہے تو یہ بھی بڑی بجا بڑی نا اب اس طور کی بات ہے کہ میں نے ایسکر مرزیدی صاحب کا ایک پلے تھا میں اس وقت تین ایجز میں تھا یہ تقریباً آج سے میں بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو مجھے انہوں نے ایک کریکٹر کروایا اب نارمل ماستر ہے دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹھے بیٹھے اس کی انتقال کر گئی ہے اور ایک بیٹی ہے تو میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں جناہ کیپ لی ہوئی ہے کوٹ پہنا ہوئے پرانے سے کپڑے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو پڑھو کان پکڑو کھڑے ہو جائے یہ اس وقت کامیڈی ہوتی تھی چلو پڑھو دارا گندم بھوتا ہے سب پڑھتے تھے دارا گندم بھوتا ہے فضلو سب کھا جاتا ہے مطلب اس وقت اس میں میسیج جاتا تھا آپ کی کوشش ہے کہ بھی اور لوگ اس تھیٹر کی طرف آئیں اداکاری کی طرف آئیں یا آپ کہتے ہیں کہ بس اب ہمارے بچے بھی نہ آئے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ صاحب کوئی نہ آئے اس لیے کہ یہ شعبہ ایسا ہے جو بہت اچھا شعبہ ہے اچھا شعبہ ہے اس کو اگر آپ نے خراب کیا ہے تو خود کیا ہے اس کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے اچھا مارا وقت ختم ہو گیا آپ سے بڑی گفتگو ہو سکتی تھی بڑا مزا آرہا تھا بات ایک بات ایسی تھی ٹاپک لیکن نائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گف شپ میں ہم لوگ اتنا مصروف رہے ہیں اچھا جی کلائف شوز کی طرف سے اور ہنس کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے شوز سے ہمیں جو ہے یہاں پر اپنے جوائن کیا اور اید کی خوشیاں ہمارے ساتھ باتی بہت شکریہ بہت شکریہ ساتھ بانٹیں وہ ہمیں دیکھ سکیں ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں جو ہمارے یہاں کے خطے کے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں ویورز کہ وہ اپنی اید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم نے ان کو یہاں پر بلایا انوائٹ کیا اور اپنے ساتھ اید کی خوشیوں میں شریک کیا اور اس کے ساتھ ہی نازی میں نے جو خوبصورتا ڈریس پینا ہویا یہ ہے جی ولید خان کٹور کا بہت خوبصورتا ڈریس تھا اید کے دونوں دن انہوں نے یہ ڈریسز مجھے سپانسر کیے ان کا بہت شکریہ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے خود بھی بڑا انجوائی کیا اور یہاں جو ماحول رہا واقعی ایسا ہے کہ اگر یہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا یہ جو اید یہاں گزاری ہم نے بھی گزاری اور ایسا لگا کہ ہم بہت سارے لوگوں کے درمیان موجود ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ انہوں نے بھی بڑا انجوائی کیا میرے خیال ہے کہ اس حصے کو آپ سب چاہیں گے کہ اسی طرح جیسے اس طرح کے تیوار آتے ہیں تو اس کو جاری رہنا چاہیے ہم نے آپ کے لیے جو کوشش کی کاوش کی اس میں اگر کوئی کمی کوتائی رہ گی تو اس کو بھی انشاءاللہ دور کریں گے فلکل ہماری پوری روحی ٹیم جی ہمارے ڈائریکٹر ہمارے پرڈیوسرز ہمارے کیمرامین ہمارا سٹاف ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز سب نے مل کر سٹاف ایون کی آفیس بوائے سب نے مل کر آہاں یہاں پر عید کی جو خوشیاں ہمارے آپ نے سب نے مل کر آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کی اور پورا رمضان کی حوالے سے اگر میں بات کروں سر پورا رمضان ماشاءاللہ ہماری ایک ٹرانس مشن چلی پورا سٹاف ہمارے ساتھ موجود تھا اور سب کی محنت ہے سب کی ایک کوشش تھی کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان تک یہ ٹرانس مشن جا سکے پہنچ سکے اور وہ اس کو انجوائے بھی کر سکیں دیکھ سکیں آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ٹرانس مشن کیسی لگیں عید کی سپیشل حوالے سے کہ آپ کو کیسا لگا عید کی حوالے سے لوگ گھر میں دیں خوشیاں باٹنی چاہیے اور جاتے میں ایک ضرور بات کروں گی کہ آپ نے اپنے اردگرد لوگ جو ہیں جو خوشیاں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں باٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ڈیزرب کرتے ہیں آپ نے پلیز ان لوگوں کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے جی عید منائیں اچھے سے گھر میں انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا امجل صاحب اور میری طرف سے اللہ حافظ